موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنوں حدیث کی مشہور کتاب مشکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سے پہلے عیدین کے کچھ مسائل بیان کیے گئے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے سال میں دو مواقع دیئے لیکن مسلمانوں کی خوشی عام قوموں کی خوشیوں سے یا اس کے تصور سے بہت مختلف ہے یہاں پر پاکیزگی ہے اللہ کی عبادت ہے اللہ کی حمد و سنہ اور کبریائی کا اعلان ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عید کے دن مزید عبادت راستہ چلتے ہوئے بھی اللہ کی حمد و سنہ اور مزید دو رکعات ادا کیے جا رہے ہیں کہ عید ہے خوشی کا موقع ہے پانچ کی جگہ چار نمازیں یا تین نمازیں ایسے نہیں پانچ نمازوں کے علاوہ عید کی نماز کہ خوشی کے موقع پر زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی جائے اور رمضان ہو کے یا بقرعید دونوں موقعوں پر غریب مسکین اور محتاج کے حقوق رکھے گئے رمضان میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر غریب کو ادا کیا جائے گا تاکہ عید کی خوشی میں عید کے دن وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکے اور بقرعید کے موقع پر قربانی کے بعد گوشت کا ایک حصہ غریب کو دیا جائے گا تاکہ آج جو خوشی اور مسرد کا دن ہے عام دنوں سے ہٹ کر اچھا کھانا پکے اور وہ بھی اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ خوشی اور مسرد محسوس کرے یہ پاکیزہ تصور ہے لیکن دوسری اقوام کو آپ دیکھئے بہت ساری قوموں میں ان کے اپنے تہوار ہیں ان کی اپنی خوشی کے مواقع ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پر مغربی ممالک میں عام طور پر دسمبر کے مہینے میں کریسمس کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا جو ایسی شراب جو عام طور پر نہیں پی جاتی سال بھر میں وہ کریسمس کے لیے محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے کہ یہ عید کا موقع ہے تہوار کا موقع ہے تو اس میں خوب پیو اور تیز اور ہیوی قسم کی شراب پھر آپ کو معلوم ہے کہ جب ام الخبائض جس کو کہا گیا اس کے بعد کیا نقصانات ہو سکتے ہیں وہی ہوتا ہے وہاں پر ایسے ہی بہت سارے موقعوں پر دیکھیں آپ مختلف قوموں کے اپنے اپنے تہوار ہیں مگر جو اسلام کا پاکی ذاترین تصور ہے اس کے اندر غریبوں کے جو حقوق مقرر کیے گئے رشتداروں کے ساتھ جو تعلقات کو استوار کرنے کی بات کی گئی کہیں ایسے پاکی ذا خیالات اور آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں خوشی کا طریقہ بھی بتایا گیا اور اس کے بالکل الٹا غمی پریشانی کے موقع پر بھی ایک مسلمان کو کس طرح سے وہ حدود کے اندر رہنا چاہیے وہ بتایا گیا ایدین کی نماز کے بارے میں گزشتہ بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو بھی اید کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا گیا اور پھر اید کی نماز سے پہلے کوئی اقامت اعزام وغیرہ نہیں نہیں اس سے پہلے کوئی سنت یا نوافل ہے تو بقر اید کے موقع پر بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ زلحجہ پورے کا پورا خاص طور پر شروع کا شروع کے دس دن زلحجہ کے بہت اہمیت کے ہیں پڑھ لیجئے سور فجر کہا گیا وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ کہ یہ اس سے مراد یعنی اس مہینے کے دس دن جس میں ذکر کیا جا رہا ہے اس سورت کے اندر سور فجر میں یہ کون سے دس دن ہیں یہی زلحجہ کے دس دن ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس میں خاص طور پر جو دس دن پھر عرفات اسی کے اندر پھر اس کے بعد میں یوم النحر قربانی کا دن اور حجاج کرام کے لیے دسویں تاریخ کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے نومی تاریخ کا اپنی اہمیت اس کی دسویں تاریخ کا اس کی اور بہت اہمیت کئی اعتبار سے اس دن کی اہمیت ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ ان دنوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ مَا مِن اَيَّا مِن الْعَمَلُ الصَّالِحْ فِيهَا اَحَبُّ الْلَّهُ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین عمل جو پسند دیدہ ہے وہ انہی دس دنوں کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں یعنی عَلْعَشْر ذِلْحَجَّ کے جو دس دن ہیں اس کو حتیٰ کہ بعض علماء نے اس کو رمضان پر بھی فوقیت دی ہے کہ رمضان کی راتیں زیادہ عالی اور ذِلْحَجَّ کے ابتدائی دس دن جو ہیں وہ زیادہ عالی کیونکہ اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کی جانے والی عبادت ذِلْحَجَّ کی بہت پسند ہے تو اس میں خاص طور پر کیا کرنا چاہیے توجہ اللہ کی طرف تو توجہ اللہ کی طرف کیسے کی جائے گی تو کہا گیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّا اَتْتَحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرُ وَذِكْرِ اللَّهِ کہ ان دنوں میں تم ذکر و عذکار زیادہ کرو تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہو کیونکہ ان دنوں کے ساتھ جو یادیں وابستہ ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو زیادہ سے زیادہ کسرت کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اور تکبیرات جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کسرت کے ساتھ وَذِكْرُ اللَّهِ کہ اللہ کا ذکر ویسے تو بہت پسندیدہ عمل ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آدمی کو موقع ملے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے مگر ذلحجے میں ابتدائی دس دنوں میں اس کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے اور اس کا ثواب اسی اعتبار سے بڑھتا جاتا ہے اس لیے اس کے اندر ایک اور جو دوسری بات کہی گئی پھر سوم عرفہ ہے سوم عرفہ اس کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی یعنی حجاجِ کرام جب نووی تاریخ کو میدانِ عرفات میں پہنچتے ہیں سوم عرفہ وہ روزہ جو عید سے ایک دن پہلے رکھا جاتا ہے اگرچہ کہ یہ فرض نہیں مگر یہ ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے تو کتنی خیر کی بات ہے کہ ایک دن روزہ رکھ لیں اور اس کا اتنا ثواب ہم اٹھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی بڑی اہمیت بتائی جو عید سے پہلے ایک دن نووی تاریخ کو رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد عید ہے اور عید کے بعد تین دن ایامِ تشریق اس میں بھی کھانے پینے کے علاوہ اللہ کا ذکر اللہ کی یار تو یہ قسرت کے ساتھ ان دنوں کے اندر ہونی چاہیے بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ ذلحجے کی جو دن ہیں دس دن وہ رمضان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتے ہیں رمضان کی راتیں مقدس اور ذلحجے کے دن مقدس عمل کے اعتبار سے کیونکہ اس نے بہت زیادہ مواقع رکھے گئے پھر اس میں ایک چیز نووی تاریخ کا روزہ ہے سومِ عرفہ جب حجاجِ کرام میدانِ عرفات پہنچتے ہیں نووی ذلحجہ کو اس وقت روزہ رکھنے کی تعقید کی گئی وہ لوگ جو حج نہیں کر رہے ہیں حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو حج میں شامل نہیں ہیں گویا دیکھئے کہ ہزارہ لوگ جو حج کے لیے میدانِ عرفات میں جمع ہوئے ہیں مختلف مقامات کے لوگ مختلف زبانیں مختلف جغریافیائی پسے منظر لیکن اس کے باوجود محصد ایک سب کا نعرہ ایک سب توحید کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے میدانِ عرفات میں جمع ہوئے ہیں اور جہاں پر ایک سو سے زیادہ ممالک کے لوگ ایک وقت میں جمع ہوئے ہوں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان اس دن روزہ رکھ کر گویا روحانی طور پر ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ اتحادِ امت کا کتنا عظیم مظہر ہے اس پر ذرا غور فرمائیے کہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں وہ جسمانی طور پر وہاں ہیں میدانِ عرفات میں اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے روحانی طور پر معنوی طور پر ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں روزہ رکھ کر اس روزے کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی ہے اگرچہ کہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے مگر اس کا اپنا ایک مقام ہے اور اسی طرح دسویں تاریخ وہ تو عید کا دن ہے حاجیوں کے لیے بھی بہت اہم دن ہے حاجی اس طرح عید نہیں کرتے مگر اس دن جو عرکان ان کو بجا لانا ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت اہم عرکان ہیں اسی طرح جو غیر حاجی لوگ ہیں وہ قربانی ادا کریں گے اور قربانی دیکھئے یہ عبادت یہ گوشت خوری کا نام نہیں ہے کہ جانور کو ویسے ہی لائیں زبا کر دیں بلکہ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور عبادت کے مسئلے میں ہم بارہا کہے چکے ہیں عبادت وہی قابل قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی اگر سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی مثلا اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے اپنا جانور زبا کر دے تاکہ گوشت وغیرہ تیار کر کے بلکل رڈی رکھیں اور نماز پڑھتے ہی کھانا پینا شروع کر دیں تو کیا یہ اس کی قربانی ہوئی نہیں ہوئی دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں پہلے نماز اِنَّا أَوَّلَ مَا نَبْدَوْ بِهِ فِي أَوْمِنَا هَذَا اَن نُسَلِّيَا سُمَّا نَرْجَحْ فَنَنْحَرْ کہ پہلے ہم نماز عید ادا کرتے ہیں پھر گھر واپس آتے ہیں پھر اس کے بعد میں قربانی کرتے ہیں فَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا جو اس طرح عمل کرے گا یعنی عید کی نماز قربانی پھر اس کے بعد میں گوشت کی تخصیم پکاؤ جو بھی ہے تو یہ گویا سنت کے مطابق اس کا عمل ہو رہا ہے لیکن اور اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے جانور کو زبا کر دے تو وہ سمجھا جائے گا جیسے روزانہ آپ گوشت خرید کر لاتے ہیں ایسے ہی گوشت کے لیے بکری آپ نے زبا کی تاکہ گھر والے جو ہے گوشت کھا سکے یعنی روزانہ کی طرح گوشت سمجھا جائے گا قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہا گیا لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ اور یہ ہے بھی بخاری اور مسلم کی حدیث یعنی مطلب یہ ہے کہ جب چاہے آپ زبا نہیں کر سکتے اس کا ایک طریقہ اور پروسیجر بتایا جا رہا ہے مَنْ زَبَحَ قَبْلَ السَّلَاةِ فَلْ يَسْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَا اگر کوئی جانور قربانی کا عید کی نماز سے پہلے زبا کر دے تو کہا گیا چلو ہو گیا چھوڑ دو ایسا نہیں اس کو دوسری قربانی کرنی پڑے گی دوسرا جانور زبا کرنا پڑے گا اس کی جگہ پر وَمَلْ لَمْ يَسْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَ فَلْ يَسْبَحْ عَلَى عِسْمِ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ابھی زبا نہیں کیا نماز ہو چکی ہے اب جو چاہے جائے اللہ کے نام پر زبا کریں یعنی قربانی اس کا ایک طریقہ ایکار ہے عید کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی کر دے تو وہ قابل قبول نہیں سمجھی جائے گی ایک مسئلہ اور ہے یہاں پر یعنی عید کی دن جانور کو زبا کرنے کے سلسلے میں اتنی تاقید کی گئی اتنی تاقید کی گئی کہ بعض علماء احناف نے تو یہاں تک اس سلسلے میں لکھا ہے تاقید کی ہے کہ قربانی بلکل ویسے ہی ہونی چاہیے جو مسنون طریقہ ہے ورنہ فرض کیجئے آپ جانور زبا کرنے کے بجائے وہ جانور کی قیمت صدخہ کر دیتے ہیں غریبوں کو مسکینوں کو جذبہ تو اچھا ہے لیکن کیا وہ قبول ہوگی نہیں وہ صدخہ جنرل صدخہ سمجھا جائے گا قربانی نہیں ہوئی بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اس میں آپ دیکھی البدائے اور در مختار وغیرہ جو مشہور کتابیں ہیں اس کے اندر ایک اور اہم بات بتائی گئی کہ اگر کوئی آدمی عید کے دن جانور خرید کر لائے اور صدخہ دے دے زبانے کیا ویسے ہی صدخے میں وہ پورا بکرہ دے دیا یا نہیں تو اس کی قیمت اٹھا کر دے دیا عید کے دن بجائے قربانی کرنے کے جانور دے دیا کسی کو یا اس کی قیمت صدخے میں دے دی تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی حالانکہ اس نے جانور خریدا مگر زبان ہی کیا اور جانور کسی کو ویسے ہی صدخہ کر دیا نہیں ہوئی قربانی یا پھر جانور کی قیمت معلوم کی مارکٹ میں جا کر اور اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیا نہیں ہوئی قربانی تو اس کا مطلب کیا ہوا قربانی عبادت اور عبادت اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے اس مسئلے کو سمجھنا ہے اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ بعض لوگ ہمارے ہاں جو ہے عید کے موقع پر جاکتے ہیں سال بھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو سارا رحم آتا ہے جانوروں پر عید کے موقع پر اتنے جانور زباہ ہو رہے ہیں پھر اس کے بعد میں ان کا گوشت کھانے کے لیے ایک طریقہ نکالے ہیں وغیرہ وغیرہ تو پہلی چیز تو یہ ہے اللہ جو ارحم الرحیمین ہے تو کیا آپ اس سے زیادہ ارحم دل ہیں جو اللہ قربان کرنے اور زباہ کرنے کا حکم دے رہا ہے کیا وہ جانوروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے یہ آپ سمجھتے ہیں یا ایک اور انداز بھی ہے سمجھنے کا روزانہ جو آپ گوشت کھاتے ہیں وہ درختوں سے آتا ہے کہ عید کے دن آپ کو وہ ساری ہمدردی جانوروں کے ساتھ اور روزانہ خود گوشت جو کھا رہے ہیں وہ کہاں سے کھا رہے ہیں اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کی ہمدردی مارے جا رہے ہیں دوبے جا رہے ہیں غریبوں کی ہمدردی کے نام پر وہ سارا اسلام کے نام پر آپ کو کرنا عبادت کے نام پر کل آپ یہ کہیں گے کہ مساجد میں جو آپ پانی وغیرہ خرچ کرتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں تو اس کے بجائے غریبوں کو دے دیں بجائے مسجد میں آنے کے اتنا وقت کیوں لگاتے ہیں اتنی مسجدیں کیوں تعمیر کی جا رہی ہیں کوئی یہ کہے کہ حج پر اتنا پیسہ خرچ کر کے آپ جاتے ہیں وہی پیسہ غریب کو دے دیجئے حج پر جانے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی غریب کی مدد بھائی سے سعادت ہے غریب کی مدد اسلامی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہے مگر اس مدد کے نام پر آپ اسلامی شریعت میں تقدیلی نہیں کر سکتے اسلامی احکام ویسے ہی کرنے پڑیں گے جیسے بتایا گیا ہے قربانی یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کا خلاصہ ہے جیسے جو چیز بتائی گئی اسی طریقے سے ہم کرنے کے پابند ہیں اس میں آگے پیچھے کوئی چیز کی جائے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی اور ایک اور بات بھی بتائی گئی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اور بات بھی کہی گئی وہ کیا ہے کہ چاند زلحجہ کا دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی تک اپنے بال ناخن وغیرہ دس دن یہ نہ کٹیں کہا گیا کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو زلحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد دسمی تاریخ کو نماز عید تک قربانی کرنے تک ان چیزوں کو تچ نہ کریں مطلب یہ کہ ناخن نہ کٹے بال وغیرہ نہ کٹے تو اس کو قربانی کا پورا پورا سواب ملے گا کہ جس آدمی کے پاس جو قربانی کیا ارادہ کیا ہوا ہو حج کے لیے جو گئے ہیں ان کے احکام الگ ہیں یہاں جو عام لوگ ہیں میں ان کے احکام بتا رہا ہوں کیونکہ حاجی جب مکہ مکرمہ پہنچے گا تو وہ وہاں کے حساب سے عمل کرے گا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا عمرہ ہوگا تمتو کرنے والے وہ تو اپنے بال کٹائیں گے چاہے وہ حج کے دو دن پہلے ہوں یا تین دن پہلے آپ وہاں مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہوں عمرہ آپ نے کر لیا تو عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو بال کٹنا ہے پھر اس کے بعد دو دن بعد یا تین دن بعد جو بھی چاند کا وہ تاریخ ہوگی اس حساب سے آپ پھر دوبارہ احرام پہنیں گے نیت کریں گے حج کی اور اس کے بعد میں آپ جائیں گے تو یہ رول ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہاں پر عمرہ کرنے کے بعد پوچھتے رہتے ہیں کہ اب یہ تو ذل حجہ شروع ہو چکا ہے ہم بال کٹیں یا نہ کٹیں تو یہ ان کا مسئلہ الگ ہے جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے ان سب لوگوں کے لیے یہ جنرل مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ بال وغیرہ کٹنے کو آوائد کریں اور اس کے بعد میں وہ پھر قربانی کرنے کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ کٹیں سنت کا پورا پورا ان کو ثواب اس طریقے سے مل سکتا ہے اور ایک بات جانور جو ہے بکرا وغیرہ ہو بکرا بکری وغیرہ تو یہ سب ایک فیملی کی طرف سے کافی ہے ہاں فیملی سے مراد یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ اور آپ کے وہ بچے جو زیر کفالت ہیں جو بچے بالغ ہو گئے شادی شدہ ہیں کمائی ہے گھر بار ہے ان کا تو یہ نہیں ہے وہ اپنی خربانی الگ دیں گے ایسا نہیں ہے کہ دادا جی خربانی دیں تو ان کے بیٹے پوترے اس میں شامل ہیں چاہے وہ اپنی الگ کاروبار کرتے ہوں اپنے الگ گھر بار ہوں کہ ہمارے دادا دے دیا ہیں تو اب کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے آپ اور آپ کے امیڈیٹ جو فیملی ممبرز ہیں بچے جو آپ کی زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے اور گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں گائے کا گوشت یا بکری کا گوشت قربانی کا یہ صدقہ اور خیرات نہیں ہے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے اگر صدقہ اور خیرات ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تناول نہیں فرماتے لیکن قربانی کے گوشت کو آپ نے کھایا بھی ہے کھانے کا حکم بھی دیا ہے تو اس لیے یہ صدقہ اور خیرات کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کو اس میں بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق قربانی کا گوشت گھر میں جتنی ضرورت ہے وہ رکھئے دوستہ حباب کو کھلائیے غریبوں کا ان کا حق بھی دیجئے تو یہ صدقہ اور خیرات سے ہٹی ہوئی چیز ہے اسی لیے تو آپ بھی کھا سکتے ہیں کھانا چاہیے مسنون ہے فیملی والوں کو بھی آپ کھلا رہے ہیں تو یہ بھی سنت ہے تو اس طریقے سے جو ہے قربانی میں اور عام صدقے کا جو بکرا غریبوں کے لیے دیا جاتا ہے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے یہ قربانی جو ہے ایک عبادت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے اور اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے اللہ تعالی نے اس میں آسانی رکھی ہے اس میں دکھاوا اس میں غیر ضروری اسراف یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے الگ بکرا لائے گھر میں اگر تین بیٹے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ان سب کی طرف سے الگ الگ بکرا جذبہ بے شک اچھا ہے لیکن یہ جذبہ سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے اور سنت جو بتا رہی ہے اسی کے مطابق ہم عمل کریں تو اس کا بہتر فائدہ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ بعض تنظیموں کے نام پر قربانی کے پیسہ جمع کروا دیتے ہیں فلان جگہ پر غریب لوگ رہتے ہیں وہاں جاؤ اور قربانی کرو گوشت ان کو دے دو اگر تو کوئی آپ کی طرف سے ضرورتاً وقالت کرتے ہوئے بکرا خریدے زبا کرے قربانی ہو جائے گی مگر بہتر مسنون یہ ہے کہ آپ خود کریں جیسے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معامل تھا کہ وہاں پر کہا گیا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشرہ سنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دس سال موقع ملا اور آپ زبا کرتے رہے کیا مدینہ میں غریب نہیں تھے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ بکرا سارا اٹھا کر ان کو دے دیں یا پیسے ان کے حوالے کر دیں آپ خود زبا کرتے رہے ایک حصہ خود لیتے اور ایک حصہ غریبوں میں آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے یہ معامل تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے ایک آدمی نے پوچھا کیا قربانی یہ واجب ہے تو انہوں نے جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے یہ صحبہ اکرام کا انداز تھا تو انہوں نے کہا تعاقل تم کو عقل ہے سمجھتے ہیں تم میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے تو آپ پھر وہی سوال کر رہے ہو کہ واجب ہے یہ واجب ہے یا ضروری ہے یعنی صحبہ اکرام اس چیز کو پسند نہیں فرماتے تھے نبی نے کیا ہمیں بھی کرنا چاہیے بغیر اس کے کہ یہ الجھنوں میں جائیں ہم اللہ ہے کہ کہیں واقعی قانونی طور پر یا فتوے کی زبان میں کوئی ضرورت ہے تو اس وقت ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں اس کو اور یہی طریقہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا ایک اور بات جو دیکھی گئی قربانی کے سلسلے میں اور وہ کیا ہے دکھاوا ریاکاری بعض لوگ جانور لے کر گھوماتے پھراتے رہتے ہیں بچوں کا ایک تو ہے شوق سے جو گھومانا قربانی کا جانور وہ ایک الگ چیز ہے وہ ایک ان کا شوق ہے لیکن بعض لوگ فلان صاحب کا یہ بکرا ہے فلان صاحب کی یہ گائے ہے اتنے ہزار کا بکرا ہے اتنے ہزار کی یہ گائے ہے یہ کیا شہرت طلبی کے لیے ہے یہ ریاکاری کے لیے ہے دیکھئے قربانی کے بارے میں ایک بات کہی گئی ذہن میں رکھی ہے لَن يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور گوشت خون اور اس کی ضرورت نہیں بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس موقع پر تمہارے تقوی کی کیا قیفیت اور اسی تقوی کے اعتبار سے تم کو سواب ملنے والا ہے یعنی قربانی کا جانور کتنا بھاری بھر کم ہے یہ نہیں تقوی اور اخلاص کتنا وزنی ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے قربانی کے جانور کے بارے میں بھی جو باتیں بتائی گئیں کہ اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ نہیں ہونا چاہیے جیسے لنگڑا جانور ہے اندھا جانور ہے یا اسی طرح کوئی ڈیمیج ہو گیا یا بہت لاغر قسم کا ہے ایسا نہیں بارگاہ رب العالمین میں پیش کرنے والی چیز ہے تو اسے پسنددہ انداز سے پیش کرنا چاہیے جو آپ کے دل کو بھی بھائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں تو دل بھی مطمئن ہو تو اسی لیے وہ قربانی کے جانور میں جو وہ شرائط رکھی گئی ہیں کہ ظاہری طور پر وہ عیب وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو خلاص ایک علام یہ کہ بقرائید کے موقع پر جو بے احتیاطی کچھ لوگ کرتے ہیں دکھاوا شور شرابہ ان چیزوں سے پرحس کرنا چاہیے اسی طریقے سے جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں انہیں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اعتراض بجائے خود جانور یا جانور خریدنے والے پر نہیں رب العالمین پر کر رہے ہیں اللہ کے آخری رسول رحمت العالمین سید المرسلین علیہ الصلاة والسلام پر اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احادیث اور طریقہ ہے ہمیں عبادت اسی انداز سے کرنا چاہیے جس انداز سے کرنے کا حکم دیا گیا اور طریقہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائے